اللہ پاک جل جلالہ و عم نوالہو نے قرآن کریم میں واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا ایک قانون بیان فرمایا ہے اور اپنی سنت بتلائی ہے وہ سنت کیا ہے فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهُ کہ انسان کو کبھی خوشحالی حاصل ہوتی ہے اور کبھی بدحالی اسے لاحق ہوتی ہے کبھی خوشی کے لمحات اسے نصیب ہوتے ہیں اور کبھی غمی اور پریشانی اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کا قانون یہ بیان فرمایا کہ خوشحالی ہو خوشی کے لمحات میسر ہوں تو یہ سب اللہ کا فضل ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ تم نے کوئی اچھا کام کیا اس کی وجہ سے اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی کبھی انعام بھی ہو سکتی ہے حقیقت میں وہ اللہ کا فضل ہے مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ جو خوشحالی تمہیں مل جائے فَمِنَ اللَّهُ اس کو اللہ کا فضل سمجھو اپنے عامال سے اسے مت جوڑو دوسرا قانون وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ جب کوئی پریشانی لاحق ہو مصیبت آئے غم آئے بیماریاں آئے تنگی آئے فقر آئے افلاس آئے قہد سالی آئے فَمِن نَفْسِكَ وہ لازمًا تمہارے کسی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے وہ خامخانی آتی خوشی بلا سبب بھی آتی ہے بغیر کسی سبب کے ماز اللہ نے اپنے فضل سے خوشحالی دے دی بلا سبب آ جاتی ہے لیکن پریشانی غم مصیبت بیماری بدحالی یہ بلا سبب نہیں آتی ہے اس کے پیشے ضرور تمہارے اپنے اعمال کا اثر ہوتا ہے تم سے کوئی ایسی خطا ہوتی ہے گناہ ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ ہے مصیبت آ جاتی ہے پھر اس میں بھی اللہ تعالی نے اپنے فضل کو کرم کو رحمت کو انسانوں کے شامل حال فرمایا کہ ہم تو ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں ہر لمحہ ہمارا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے ایک ایک عمل پر پکڑ ہوتی تو ہم تو قدم بھی نہ اٹھا سکتے سانس بھی نہ لے سکتے اس کو اللہ نے سورة الشورہ میں بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ کہ جو کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے کسی بدعملی کی وجہ سے آتی ہے وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُ اس میں فرمایا اللہ کسی کسی گناہ پر تمہیں پکڑتے ہیں اکثر تمہارے گناہ تو ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں درگزر فرما تھے اگر ہر خطا پر پکڑ ہوتی آنکھ آوارہ ہوتی فوراً اللہ کے عذاب کے کوڑے برس جاتے قدم غلط راہوں پر چلتے اللہ کے عذاب کی بجلیاں کڑا کر جاتی اور انسان زمین میں دھنس جاتا تو فرمایا کہ بہت سے گناہ تو ایسے ہی ہم معاف کر دیتے ہیں درگزر کرتے ہیں اور کسی کسی پر پکڑتے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کسی کسی پر پکڑنے میں حکمت کیا ہے کسی کسی گناہ پر جب اللہ پکڑتے ہیں تو اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے اللہ حاکیم ہے یقیناً اس میں بھی حکمت ہوتی ہے حکمت کیا ہے اس میں حکمتیں بہت سی ہیں جو قرآن اور احادیث میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں قرآن کریم کے ایک بڑی حکمت جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ بڑے عذاب کو ایک دم جہنم کے عذاب کو مسلط کرنے سے پہلے ہم تھوڑی تھوڑے تمہیں اپنے عذاب چکھاتے ہیں بدحالیاں لے آتے ہیں بیماریاں لے آتے ہیں خوف و حراس برپا کر دیتے ہیں مختلف طرح طرح کے حالات لاتے ہیں اس لیے تاکہ تم ہماری طرف رجوع کرو ہماری طرف لوٹو یہ بڑا مقصد جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ مومن کے لیے تو رحمت ہی ہوتی ہے اس لیے کہ کبھی اس سے درجات بلند ہو جاتے ہیں تب بھی وہ رحمت ہے کبھی اس سے پچھلے چالیس پچاس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تب بھی رحمت ہے اور کبھی اس کے نام اعمال میں بغیر کچھ کیے صدیوں کے اعمال اعمال خیر کا اضافہ ہو جاتا ہے تب بھی رحمت ہے تب بھی رحمت ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس عذاب کا بدلہ یہیں دنیا میں دے دیتے ہیں جہنم کی عذاب سے بچانے کے لیے صحیح حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بخار مسلط کر دیتا ہوں ناری اسلطہا علی عبدی لتکون حضہا من النار یہ بخار میری وہ آگ ہے جو اپنے مومن بندے پر میں مسلط کرتا ہوں تاکہ جہنم کی آگ سے یہ بچ جائے اس کا تو گناہ ایسے کی ہے جہنم میں تو جانا ہے تو اس سے بچانے کے لیے اللہ اسی بخار کی آگ کو مسلط فرما دیتے ہیں تو کوئی بھی حال ہو مصیبت مومن کے لیے رحمت ہے اور رجوع الاللہ کا درس دیتی ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں کے مختلف نتائج بیان فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القاللہ فی قلوبہم الرعب کہ جب کوئی قوم قومی اور سرکاری املاک میں خرد برد کرتی ہے اور خیانت کی مرتقب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شجاعت سے خالی فرما دیتے ہیں اور دشمن کا خوف و رعب اس پر مسلط فرما دیتے ہیں اور یہ نظر آرہے اور فرمایا وَلَا فَشَزِّنَا فِي قَوْمِ اِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ اور جب کسی قوم میں زنا کی کسرت ہوتی ہے تو اللہ موت کی وبا کو عام فرما دیتے ہیں پھر روز جنازے اٹھتے ہیں لوگ روز سینکڑوں کی افراد تعداد میں اس وبا سے متاثر ہوتے ہیں اور لقمِ اجل بن جاتے ہیں وَلَا نَقَسَ قُومٌ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقِ اور جب کوئی قوم دوسرے کی حق تلفی کرتی ہے اور دوسرے کے مال و ماتا میں ڈنڈی مارتی ہے نابطول میں کمی کرتی ہے تو وہاں قہد سالی عام ہوتی ہے خود رزقوں سے محروم ہو جاتی ہے اور فرمایا وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ عَدْلِ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ جب کسی قوم کی عدلیہ ناحق فیصلے کرنے لگے ظالمانہ فیصلے کرنے لگے تو پھر اس ملک میں خانہ جنگی شروع ہوتی ہے اور اس ملک کی دھرتی خون سے سرخ ہو جاتی ہے وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِغَيْرِ عَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوْ جب کوئی قوم معاہدہ کر کے معمولی فائدے کے لیے اس سے پھر جاتی ہے تو اللہ دشمنوں کو اس پر مسلط فرماتے تھے یہ حضور نے اثرات بیان فرمائے آپ نے فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے لَيَبِیْتَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهَبٍ فَيُصْبِحُ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرٌ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ وَاتِّخَاظِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْخَمَرِ وَأَكَلِهِمُ الرِّبَا وَقَطِعَتِهِمُ الرَّحِمُ ایک زمانہ آئے گا میری امت عیاش ہو جائے گی بدماش ہو جائے گی ناچ اور گانے کی رسیہ ہو جائے گی اور جنسی بے رہ روی میں مبتلا ہو جائے گی اور اسلامی معاشرے میں فحاشی اور یعنی کا سیلاب دہنے لگے گا پھر ایک رات آئے گی راتوں کو ٹھیک ٹھاک انسانی شکل میں اپنے بستروں میں سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے اور یہ اس لیے ہوگا کیوں ہوگا اس لیے ہوگا بِسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمُ وجہ کہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا حلال سمجھ کر ارتکاب کرنے لگے وَاتِّخَاضِهِمُ الْقَيْنَاتِ رَقَّاسَوْن کا ناچ گانا دیکھنے لگے وَشُرْبِهِمُ الْخَمَرِ شرابیں کھلے عام پینے لگے وَأَقْلِهِمُ الْرِبَا سُودِي لیندین دھڑلے سے کرنے لگے وَقَطِعَتِهِمُ الْرَحِمُ اور رشتے ناتوں کا پاس خیال نہ کرنے لگے توڑ تاڑ کے پھینک دیا رشتوں کو تو جب دھرتی پر یہ گناہ وجود پذیر ہوں گے ظاہر ہوں گے تو پھر یہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بندر بھی بنائیں گے اور خنزی